دوسرے سوویاں بنانے کے لئے ہم نے یہ موٹے سوویاں بازار سے لیے ہیں جو کہ پیولی میدہ سے بنانے ہیں جس کو بولتے ہیں بہت ریپائنڈ آٹا ہوتا ہے اس سے بنانے ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم نے یہ ہاتھ سے ایسے پریس کر کے مزید بریک کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور اس کو ہم ایک فرائن پین کے اوپر رکھ کر اور فلیم جو ہے اس کا بالکل مدم رکھیں گے تاکہ یہ جل نہ جائیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے ایک فرائنگ پین کے اوپر اور آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ فلیم لو ہو تاکہ یہ جل نہ جائیں جب یہ پوری طرح بھون جائیں گے تو پھر ہم ایک پین لے لیں گے اس کے اندر ہم پانی کو بائل کریں گے جب پانی بائل ہو جائے گا اچھی طرح تو اس کے بعد ہم نے ہی اس میں سوئیوں کو ڈالنا ہے آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں گے بائل پانی کے اندر ہی ہم نے سوئیاں ڈالنی ہیں اور جب یہ سوئیاں ڈال جائیں گی تو اس کو ہم اچھی طرح بھونے بائل کریں گے اس کے اندر اور جب یہ بائل ہوں گی تو ایسے یہ اوپل کر نظر آئیں گے اور تھوڑی سی پھیل جائیں گے تو اس کو جیسے میں دیکھیں یہ ایکزیبٹ کر رہا ہوں تو یہ پھولے ہوئے ہیں تھوڑے سے یعنی پہلے تھن تھے پتلے تھے پھر یہ موٹے ہو جائیں گے پھر ایک جالی کے اندر ہم سارا اس میں سے جو بائل واتر ایکسٹرا نکال لیں گے اور اس کے بعد بائل ہونے کے بعد ہوں گی کچھ اس قسم کی شکل ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بائل شدہ ہے اور ہم نے اسی حالت میں اس کو یوز کرنا ہے اس میں کسی قسم کا پھر ہم نے گھی یا ایڈیبل آئل نہیں ڈالنا یہ بس بائل ہوں گی ابلی ہوئی سوئی ہیں اس کو بولتے ہیں تو اس کو ہم ایک پیندے کے اندر رکھ دیں گے اور اس میں مناسب مقدار میں چینی ڈال دیں گے جتنی کے حسبے ضرورت حسبے ڈیمانڈ ہمیں چاہیے اور پھر جو ہم دودھ لیں گے یہ فریش ابلوہ دودھ لیں گے جس پر تھوڑے سی کریم ہونی چاہیے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کے لئے کریمی دودھ چاہیے تو یہ کریم جو ہے یہ آپ طور پر جو ہے بن جاتی ہے اگر خالص دودھ ہو تو تھوڑا سا تھوڑی در کے رکھیں گے تو یہ نکل آئے گی تو اسی دودھ کو ہم نے اس سمجھوں کے اوپر ڈالنا ہے اور اچھی طرح ہم ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اس کے اندر ڈوب جائیں اور مناسب مقدار میں ہی آپ اس میں ڈالیں گے زیادہ بھی آپ نے نہیں ڈالنا اور اس طرح سے کہ یہ اس کے اندر اچھی طرح ڈوب جائیں یہ ہم نے اس کے لئے پروسس کرنا ہوگا پھر ہم اس کو اچھی طرح جو ہے چمچ کی مدد سے ہی لائیں گے تاکہ یہ جو ہے چینی اور دودھ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی ہم اسے گارنش کریں گے اس سے پہلے ہم اس بات کا خصوصی خیال رکھیں گے کہ اس میں ہر چیز مکس ہو گئی ہے اس کے بعد نیکس پروسس ہم سٹارٹ کریں گے اور وہ ہے گارنشنگ ہم کوکونٹ پاورڈر لے لیں گے کوکونٹ پاورڈر کے مختلف برینڈس مارکٹ میں اویلیبل ہیں جس میں گرین اور پنک کلر بہت اچھا ہے اس کو آپ سپرنکل کریں یا اس کو لائن وائز رکھیں آپ کی مرضی تو اس کو آپ اس طریقے سے لگا دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنکل کر لیں گے تو یہ ہو جائے کا تیار اس کو ضرور ٹرائے کریں تینکیو موسیقی 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 موسیقی